اچھا آپ دیکھیں جناب یہ ہے کہ کتنے موجزہ یعنی انبیاء کا امام بننا الگ موجزہ ہے آسمانوں پہ جانا الگ موجزہ ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ صرف ایک میراج نہیں ہے یاد رکھو ہمیشہ یہ تمہیں جھنڈیاں لگانے والے نہیں بتائیں گے یا تو ان کو آتا نہیں ہے انشاءاللہ یا اللہ نے ان کو حق کہنے کی توفیق ہی نہیں دی ہے ایک مولوی صاحب تھے تھے بھی ہماری علاقے کے وہ فوت ہو گیا ہے ان کا پڑا مولوی تھا یا بیرلوی حضرات کا پیسے وہ مولوی تو تھا بچانا اس میں کوئی شکل نہیں دیکھو نا عالم تو تھا نا ہم کسی کہیں ان کا اب اعلی حضرت ہے آمد اردہ خان مولوی تو تھا نا عالم تو تھا نا اس میں تو کوئی شکل نہیں کہ وہ عالم نہیں تھا اس نے فتاوہ لکھا ہے کتابیں لکھی ہیں بٹک کیا بچانا ڈوبتا بھی تو ترنے والا ہے نا ورنہ فقی بھی تھا ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا عالی حضرت سے اس نے کہا کہ حضرت ہمارے علاقے میں جو تواعفیں ہیں گانے والی تانس ناچ والی نعوذ باللہ یہ کبھی کبھی محرم میں خیرات کرتی ہیں کبھی کسی اور مہینے میں خیرات کرتی ہیں تو کبھی ہمیں بلاتی بھی ہیں کہ خیرات میں آئیں اور کبھی اگر ہم نہ بھی جائیں تو وہ کھانا پکا کے ہمارے گھروں میں بھی بھی بیچتی ہیں تو کیا وہ تو تواعف ہے اس کی تو تواعی لنا ہے تو کیا ان کے پیسوں سے بنا ہوا کھانا کھانا جائز ہے ایک ہوتے کیسی بات کی کہتے ہیں کہ ہاں فقیر کا بارہا کا تجربہ ہے پتہ نہیں حضرت وہاں جاتے تھے کیا کرتے تھے کہ فقیر کا بارہا کا تجربہ ہے کہ یہ پیسے بدل لیتی کیا مہانا یعنی یہ کسی سے کردہ لے کے خیرات کر دیتی ہے پھر اس کو کردہ دے دیتی ہے تو آپ کو تو حلال کے پیسے ہوتا کھلا رہی ہے وہ تو کردہ کے پیسے ہیں یہ مسئلہ ہے فقہ میں کہ ایک آدمی حج پہ آیا اس کے پاس پیسے حرام کے ہیں سارے چوری کے ہیں رشور کے ہیں کیا کرے فقہ نے لکھا کہ کسی سے کردہ لے کے حج کر لو پھر اس کو دیتے رہنا تاکہ پیسہ بدل لوگے تو حج تو ہو جائے تو یہ فقہ میں مسئلہ ہے اس کا مانعہ کوئی مولوی تو تھا نا انہوں نے کہا کہ ہاں وہ پیسہ بدل لیتی ہے جب پیسہ بدل گیا تو کھانا جائز ہو گیا تو وہ مولی صاحب جو تھے نا جی اس کو بھی وہ کسی نے جلسے میں پوچھا کہ حضرت یہ جو ہم گیاروی شریف مناتے ہیں ختم کرتے ہیں گیاروی شریف کا دور تقسیم کرتے ہیں کیونکہ نہ کریں تو پھر بچے گنگے پیدا ہوں گے یہ انگریز جو نہیں کرتے ان کا تو کوئی گنگا نہیں ہوتا کیا پتہ نہیں ان کے دماغ اصل وجہ پتے کیا ہے اللہ نراض ہونا دماغ چھیو رہے انگریز جو ہے وہ تو گیاروی نہیں مناتے وہ تو گیاروی بھالے کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ تو پوچھتے کہو کہ گیاروی کو کہاں کیا گیاروی کیا ہوتی ہے گیاروی تو ان کے بچے کی عموم میں ایک بھی نہیں پیدا ہوں بھالا کیا بھالے ابھی ایک دوست ملے تھے ابھی مشاہ رہے اور کتنا خوبصیت بچہ ہے وہ گنگا بھی ہے بول بھی نہیں سکتا ہے اور سن بھی نہیں سکتا ہے اور امریکہ میں رہتے ہیں اب وہ بیماری بھی ایسی علاج ہی نہیں ہے یہ اللہ کا نظام ہے ان جیدو میں نہ پڑھا کرو اس کا کوئی تعلق گیاروی شامی سے نہیں ہے کسی کے بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں کسی کے بچے تندرست پیدا ہوتے ہیں کوئی پیدا ہونے کے بعد مر جاتے ہیں کوئی پیدا ہونے کے بعد بچارے پولیوں کا شکار ہو جاتے ہیں یہ سارا میرے اللہ کا نظام ہے تو اس نے کہا حضرت ہی جو گیاروی شریف ہم کرتے ہیں یہ وہاں بھی ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نجائز ہے اور اس کا کھانا بھی نجائز ہے ہمیں نیاز بانی کریں گے کوئی دلیل تو دے نا کوئی حدیث مبارک میں کسی چیز میں گیاروی کا ذکر ہے مولی صاحب نے فٹ کہا ہو جائے عجیب بے وقوف جاہل آدمی ہو گیاروی تو قرآن میں موجود ہے کسی طرح بڑا بہادر بول گیا ہے خدا پر جھوٹ بول رہا ہے وہ سب نے کہا سبحانہ اور کہا قرآن میں نہیں ہے اتنا بھی ظالم کو حیاء نہیں آئی کہ یہ قصہ یوسف علیہ السلام ہے یہ گیاروی مولدہ پیر ابھی پیدا ہی نہیں ہوا کیا کہہ رہے ہو اور لوگوں نے کہا جی گیارت ہو ہو قرآن میں گیارت آ گیا نا مر گیا ہے اللہ کہے توبہ کر کے مر گیا ہو مولوی تھا اچھا خاصا اللہ سب کو توبہ نصیب کرے اور سب کی موت جو ہے وہ کلمہ شریف پہ آئے اور زبان پہ کلمہ جاری ہو کون کون گناہ گاہ بھی ہم سب گناہ گاہ ہیں ہم سب گناہ گاہ ہیں حضور نے فرمایا اچھے کونہ گاہ وہ ہیں جو توبہ کر کے رنگ کو منا رہتے ہیں